جب اللہ تعالی نے حکم دیا پیسے کی کمی نہیں تھی دولت کی کمی نہیں تھی حضرت حضرت صدیقہ انہوں نے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خضیط الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے ساری دولت حضور کے قدموں میں ڈال دی جائے اور وہ عرب کی متمول ترین عورت تھیں سب سے زیادہ دولت نہیں بڑے بڑے رؤوسہ جو ہیں بڑے بڑے سردار ان سے نکاح کے خواہش مند تھے لیکن ان کی اپنی نگاہ تھی جس نے کہ محمد رسول اللہ کو منتخب کیا رشتے کی خواہش ان کی طرف سے آئی حضور تو شاید سوچ بھی نہ سکتے حضور تو حضرت خدیجہ کے ایمپلائی تھے حضرت خدیجہ کی بہت بڑی تجارت تھی جس میں آپ کام کر رہے تھے ان کے قافلے لے کر جاتے تھے شام کی طرف اور یمن کی طرف تو دی فیکٹو پوزیشن تو یہ تھی لیکن پھر حضور کو ساری دولت حضرت خدیجہ الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدموں میں ڈال دی لہذا دولت کی کمی نہیں تھی اس حوالے سے پورے بنو حاشم کی دعوت کا اعتمام کیا کھانا کھلا کر پھر اب آپ کھڑے ہوئے کچھ اپنی دعوت اور تبلیغ پیش کرنے کے لیے تو لوگوں نے ہوٹنگ کی شور مچایا اور چلے گئے بات نہیں سنیا جیسے ہوتا آج کل بھی ہوتا ہمارے ہوتا ہوتا ہوٹنگ کرو کیونکہ باہر زیادہ بات ہے بنو حاشم ابو لہب بھی تو تھا نا سگا چچا ہے لیکن بترین دشمن ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہٰذا کسی نے نہیں سنے اس وقت تک تو حضرت حمزہ حضرت عباس بھی ایمان نہیں لائے تھے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوا وہ بھی چھٹے سال جا کر جو ہے آغاز وحی کے چھ سال بعد جا کر حضرت حمزہ ایمان لائے اور حضرت عباس جو ہے وہ تو اور بھی بہت بعد بھی ایمان لائے بارہ تو پورے بنو حاشم کو کھانا کھلائے اور آوان دعوت پیش کی تو سب نے نہیں سنی چلے گئے آپ نے پھر یہ ہے کہ چند دن کا بیچ میں کچھ وقفہ ڈال کر پھر حضرت علی کو کہا پھر دوبارہ نامت تعم کا بندو بست کرو حضرت علی آپ کے چچا داد بھائی تھے حضوری کے پاس رہتے تھے اور گویا کہ وہ گھر بغیرہ کے سارے معاملات کو حضور نے حضرت علی کے حوالے کیا ہوا تھا پھر کھانا کھلایا اب حضور کھڑے ہوئے تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اب شرم آ گئی ان لوگوں کو کہ دو مرتبہ کھانا کھایا ہے تو کم سے کم سن تو لینی چاہیے یہ بات کیا ہے پھر آپ نے خطبہ دیا دیکھو کسی قافلہ کے رہنما جو ہوتا ہے وہ کبھی اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیتا آپ کو معلوم ہے کہ عرب کی سرزمین لقو دق سہرہ کوئی سڑکیں تو نہیں تھی کوئی موٹر ویس تو نہیں تھی کوئی ہائی ویس کوئی سپر ویس کچھ بھی نہیں لقو دق سہرہ میں چلے جا رہے ہیں کوئی سنگھائے میل بھی نہیں ہے لگا ہوا ہے اب فلاں شہر اتنے میل گئے گئے کچھ بھی نہیں تو جو انتہائی قابل اعتماد انسان ہوتا تھا جو راستے سے واقف ہوتا تھا اس کو ساتھ لیتے تھے کہ وہ راستے کی رہنمائی کرے گا اور کبھی ایسا نہیں ہوا اس کو رائد کہتے تھے کہ رائد نے اپنے قافلے کو دھوکہ دیا ہو دھوکہ دانے کا مطلب کیا مروادیں ساتھے قافلے کو غلط راستے پر ڈال دے اور کسی ایسی وادی میں پہنچا دے جانا پانی ہے نہ چارہ ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے اور پھر سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں ہے تو حضور نے یہاں سے بات شروع کی دیکھو رائد نے کبھی اپنے قافلے کو دھوکہ نہیں دیا خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں کو دھوکہ دے سکتا تب بھی تمہیں کبھی دھوکہ نہ دیتا کیوں میرے رشتے دار ہو میرے خریبی عزیز ہو بالفرض بالفرض اگر میں جھوٹ بول سکتا پوری نوع انسانی سے تب بھی تمہیں کبھی جھوٹ نہ بولتا یہ بالفرض کے انداز میں ہے واللہ لَوْ قَذَبْتُ النَّاسَ جَمِعًا مَا قَذَبْتُكُمْ وَلَوْ غَرَرْتُ النَّاسَ جَمِعًا مَا غَرَرْتُكُمْ اب اس کے بعد دعوت شروع ہوئی واللہ اللہ لذی لا الہ اللہ اس اللہ کے قسم کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اِنِّ لَرَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ خَاسْتَن وَإِلَنَّا سِكَا فَتَن میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم اب اس کے بعد ہے وہ یہ واللہ لَتَمُوتُنَّكَ مَا تَنَامُون خدا کی قسم تم سب مروں گے جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو ویسے آدمی موت کے تصور کو اپنے ذہن سے دور ہی رکھتا ہے دوسروں کو مرتے دیکھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو ترسی انسان کے اوپر ارتعاش سا آساب میں پیدا ہوتا ہے کہ یہی منظر مجھے بھی کبھی یہاں سے گزرنا ہے آج اپنے اس عزیز کو خبر میں اتار کر جا رہا ہوں کیا پتہ کل مجھے اتارنے کے لیے یہ عزیز جمع ہو وَاللَّهِ لَتَمُوتُنَّكَ مَا تَنَامُون دیکھو جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہو ایسے ہی ایک روز تمہیں مرنا ہے سُمَّ لَتُبْعَسُنَّكَ مَا تَسْتْرِقِذُون وہی لام اور نون سُمَّ لَتُبْعَسُنَّ تم لازم ان اٹھا دیے جاؤ گے وہی یہاں نفس آیا ہے قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَسُنَّ سُمَّ لَتُبْعَسُنَّكَ مَا تَسْتْرِقِذُون پھر تمہیں لازم ان اٹھا دیا جائے گا جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو سُمَّ لَتُبْعَسُنَّكَ مُّهِ تَسْبَنَ مَا تَسْتِرِقِهِ موسیقی